اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہو آپ کا مزبان اصاف علی حان پچھلے ایک گھنٹے سے بادامی باغ شائی کی لگے قریب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور پولیس میں شیلنگ تصادم کا سلسلہ جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر پولیس شدید قسم کی شیلنگ کری ہے پچھلے ایک گھنٹے سے اور اب یہاں پہ وارٹر کینر کی گاڑی آگئی ہے بادامی باغ آٹو مارکیٹ کے پاس جہاں پہ پچھلے ایک گھنٹے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس میں تصادم کا سلسلہ جاری ہے اب یہاں پہ وارٹر کینر کی گاڑی آگئی ہے اور پچھلے ایک گھنٹے سے شدید قسم کی شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی دھٹے ہوئے ہیں ان کی طرف سے پتھراؤں کا سلسلہ جاری ہے یہاں پہ پولیس کی جانے سے شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اب یہ وارٹر کینر کی گاری آگئی ہے اور آگے تھوڑا ساتھ ساتھ آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں وہاں پہ پولیس شدید قسم کی ابھی بھی شیلنگ جاری ہے کیا محول ہے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی قیادر جو تھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا ایک کافلہ تھا ڈیٹھ سو سے دو سو جانے سے شدید پتھراؤ کیا گیا پولیس پر جس پر جوابی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر پولیس نے شیلنگ کا سلسلہ شروع کیا اور اب ایک وارٹر کینر کی گاڑی یہ بادامی باغ آٹو مارکیٹ میں آگئی ہے اور پچھلے تقریباً ایک گھنٹے سے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس میں تصادم کا سلسلہ جاری ہے اور کیا محول ہے یہ آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں بادامی باغ آٹو مارکیٹ سے یہاں پہ جیسا کہ آپ کو بتاتا جلو کے شدید شیلنگ پچھلے ایک گھنٹے سے جاری اور کیا محول ہے آپ کو براہ راست آپ کی سپلین پر دکھا رہے ہیں اور یہاں پہ وارٹر کے انم کی گاڑی پہنچا دی گئی ہے پہلے پولیس پچھلے ایک گھنٹے سے یہاں پہ شیلنگ کر یہاں پاکستان طریقے انصاف کے کارکنان پر اور جوابی عمل میں پاکستان طریقے انصاف کے کارکنان بھی شدید پتھراؤ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اب یہاں پہ وارٹر گیننگ کی گاڑی آ گیا اور منتشیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان طریقے انصاف کے کارکنان کو بتاتا جلو کہ یہ بادامی باغ کا آٹو مارکیٹ کے قریب شاہی کے لے کے بیرونی دوار کے ساتھ یہ منارے پاکستان سے تقریباً کلومیٹر دو کلومیٹر پہلے باہر کی جگہ یہ ایک میدان کا منظر میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی اور جیسا کہ آپ آپ کو براہ راست آپ کی سکرین پر دکھا رہے ہیں پولیس کافی دیر سے پاکستان طریقے انصاف کے کارکنان کو منتشیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پاکستان طریقے انصاف کے کارکنان ٹولیوں کی صورت میں یہاں پر ایک پاکستان طریقے انصاف کے کارکن کو گرفتار بھی کر لیا گیا یہ آپ کے سامنے ہیں باقی پاکستان طریقے انصاف کے کارکنان اور پولیس میں تصادم کا سلسلہ جاری ہے اور یہ براہ راستی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ پہ ابھی یہ آگے سے پھر شور کی آواز آ رہی ہے تھوڑا ساتھ ساتھ آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا محول ہے روڈ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو پورے روڈ میں پتھری پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں جائے شیلوں کے تیر گیس کے دو شیل ہیں ان کے خول آپ کو نظر آئیں گا اور وہ سلسلہ جاری ہے اور وارٹر کینن کی گاڑی کا بھی استعمال شروع ہو چکا ہے پانی برسایا جا رہا ہے سالسلہ برسائے جا رہے ہیں یہ براہ راست آپ کو اردو پائنٹ کی سکرین پر مدامی باقی سے یہ جی وارٹر کینن کی گاڑی کا بھی استعمال شروع ہو چکا ہے پانی برسائے جارہا پچھلے ایک گھنٹے سے یہ سلسلہ جا رہی ہے اور یہاں پہ پانی براہ راست آپ کی سکرین پر دکھا رہے ہیں تھوڑا سا آگے میرا کیمرہ میں آئے تو آپ کو سال لے کر چلتے ہیں اور منتشر کرنے کے لئے مختلف حرک استعمال کیا جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر کینن کی گاڑی یہاں پہ آ چکی ہے وہاں سے وہاں سے شدید پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے وہاں سے شدید پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے اور یہ تھوڑا سا میرا کیمرہ میں نے سائیڈ پہ ہے تو ہم سائیڈ پہ چلتے ہیں تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا آپ کو آگے ادھر لے کر چلتے ہیں یہاں پہ محول دکھاتے ہیں یہاں پہ بھی ہمارکیٹ کے قریب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان طریقے مرکیٹ ساپ کو کار کنان کو منتشیر کرنے کے لیے ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ بیجان لائف چل رہا ہے اور دو پائنٹ پہ کیا چھوڑ دے اچھا چھوڑ دے ہیلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑ دے آپ چھوڑ دے کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں سائیڈ پہ لائٹ چل دی ہے وہ لائٹ کر لیتے ہیں بس چھوڑیں گے تو کرو جب جب آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم نے دعویہ بہت دیا کہ پہ پاکستان طریقے کے کارکنان اور پولیس میں جو تصادم جل رہا ہے وہ آپ کو براہ راہ ساپ کی سکرین پر دکھا رہے تھے تو اردو پائنٹ کی ٹیم پر ہی پولیس نے دھوا بول دیا ہے موبائل شینہ ہے موبائل تو پگئی لیے ہم نے باقی آپ کو براہ راہ سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ پاکستان طریقے صاحب کے کارکنان پر پچھلے گھنٹے سے شدید قسم کہ چلتے ہیں کہ چلتے ہیں آپ کو جیسے چلتے ہیں آپ کو براہ راست دکھا رہا ہے آپ کی سکرین آپ کو براہ راست دکھا رہا ہے آپ کی سکرین آپ کو براہ راست دکھا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف آپ کے کارکنان اور پولیس میں تصادم کا سلسلہ جاری ہے براہ راست آپ کی سکرین پر دکھا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان اور پولیس میں جو تصادم کا سلسلہ وہ جاری ہے موٹر کینن کی گاڑی کا استعمال کیا جا رہا ہے شیلنگ کی جاری ہے اور شدید قسم کی شیلنگ کی جاری ہے ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ چلتے ہیں ہمیں کبریل سے روکا گیا ہمارا موبائل شین آ گیا پکڑ رکڑ کرنے کی پولیس کوشش کر رہی ہے لیکن اردو بائٹ آپ کی سکرین پر آپ کو براہ راست سچ کی براہمی آپ کی دہلیز تک یقینی بنا رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ لمحہ با لمحہ لاہور کی سڑکوں پر کیا سوٹے ہا رہا ہے لمحہ با لمحہ لاہور کی کیا سکویشن ہے لاہور میں کیا چل رہا ہے تو لاہور میں یہ جار رہا ہے کہ لاہور میں پاکستان طریقہ انصاف جب اتجاز گرنے کے لئے نکلتی ہے تو ان کے لئے کنٹینرز لگا کر راستے بن کیا جاتے ہیں اور ابھی جو پچھلی کافی دیر سے یہاں پہ تصادم کا سلسلہ جاری ہے وہ آپ کو براہ راست آپ کی سکرین پر دکھا رہے ہیں کافی دیر سے یہاں پہ شیلنگ کی جاری اور ابھی تھوڑا سا آگے جلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وارٹر کینن کی وارٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے اور شیلنگ اتنی شدید ہے کہ اس وقت یہاں پہ سانس لینا مشکل ہے اس کے شدید جہاں پہ شیلنگ کی گئی اور یہ اگر آپ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں یہ روڈ پورا وارٹر کینن کے پانی سے بھر چکا اور یہ کیمکل والا تقریبا پانی ہے کیونکہ وہ ہوا کی وجہ سے سارے اور ادھر سے شدید پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے تھوڑا تھا ادھر ادھر اگر ہم رکھ کے بات کریں تو زیادہ بہتر ہے وہاں پہ پاکستان طریقین صاحب کا پورا ایک جتھا ہے جو پولیس پر شدید پتھراؤ کر رہا ہے اور وہاں سے پولیس کی جانب سے وارٹر کینن کی گاڑی سے یہ بیلڈنگ پر بھی پانی برسایا جا رہا ہے اور پاکستان طریقین صاحب کے کارکنان بھی پولیس کے سامنے سی سپلائی دوار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پولیس یہاں سے پچھلے تقریباً ایک ہنٹے سے شیلنگ کر رہی ہے اور یہاں پہ پولیس کی جانب سے وارٹر کینن کی گاڑی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ دوسرے ان سے پاکستان طریقین صاحب کے کارکنان شدید قسم کا پتھراؤ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بارہ اور دو کوئنٹ کی ٹیم کو یہاں پہ حراسہ کیا گیا انہیں روکنے کی کوشش کی گئی موبائل شینہ گیا دھکی دیئے گئے لائٹ کو پنچ کیا گیا مکم مارے گئے اور شدید قسم کا پتھراؤ دوبارہ سے شروع ہو گیا اور میرا کیمرہ میں آپ کو اپنی سکرین پر دکھا رہا ہے کہ پولیس کی شیل اٹھا کے واپس بھینک رہے ہیں اور کیا محول بنا ہے وارٹر کینن کی گاڑی پیچھے اب آئی جا رہی ہے کیونکہ اس قدر شدید پتھراؤ ہو چکا تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو سارا ویو دکھا رہے ہیں شدید قسم کا پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہو چکا باکسان طریقین صاحب کے کارکنوں کی طرف سے اور تھوڑا سا بیک فوٹ پہ وارٹر کینن کی گاڑی اور پولیس کے جوان آتے ہوئے کیونکہ وہاں سے سامنے سے شدید قسم کا پتھراؤ کیا جا رب اکسا طریقین صاحب کے کارکنان بھی ڈٹ گئے اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور زیادہ تار نوجوانی نظر آ رہے ہیں جو پتھراؤ کر رہے ہیں اور کافی دیر سے یہ پتھراؤ اور شیلنگ اور یہ وارٹر کینن شیلنگ کا استعمال کی شیلنگ کا سلسلہ کافی دیر سے جا رہی ہے اور یہ دوبالہ سے شیل پھینکے گیا پولیس شیلنگ کر رہی ہے اور وارٹر کینن کی گاڑی ہے تھوڑا بیک فوٹ پہ آ رہی ہے تھوڑا پولیس بھی بیک فوٹ پہ آ رہی ہے اور جیسا کہ آپ کو براہداز آپ کی سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ لاہور کی سڑکوں پر پاکستان طریقین صاحب کے پانچ اکتوبر کے تجاز کے بات کیا محول ہے کس طرح پولیس اور پاکستان طریقین صاحب کے کارکنان آمنے سامنے ہیں میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے اس وقت بادامی باغ لاہور ایک موریا دو موریا پول سے تھوڑا سا آگے اگر آپ آئے تو یہ شائی کلے کی دیوار کے بلکل باہر کے یہ مناظر ہے منارے پاکستان سے تقریباً یہ دو کلومیٹر پہلے کا یہ ایڑیا ہے جہاں پہ پچھلے ایک گھنٹے سے پاکستان طریقین صاحب کے کارکنان اور پولیس میں تصادم کا سلسلہ جا رہی ہے اور جس قسم کی شیلنگ کی جا رہی ہے جس قسم کا پتھراؤں کیا جا رہا ہے اور جس قسم کا وارڈر گینن کے استعمال کیا جا رہا ہے سب کچھ آپ کو براہ راہ صاحب کی سکرین پر دکھا رہا ہے اور بارہ اور دو پائنٹ کی ٹیم پر پولیس نے پولیس نے حراسہ کرنے کی کوشش کی موبائل شننے کی کوشش کی دھکے دیئے اور کیا محول ہے یہ آپ کو سارا کچھ اپڈیٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور اس وقت لاہور کی سڑکوں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں خاص کر بادامی باغ لاہور کے بادامی باغ آؤٹو مارکیٹ کے آؤٹو مارکیٹ پر اس وقت نہ موجود ہو جہاں پچھلے ایک گھنٹے سے پاکستان طریقین صاحب کے کارکنان اور پولیس میں تصادم اور وہاں سے پاکستان طریقین صاحب کے کارکنان بھی ڈٹے میں اور ان کی جانب سے بھی بسراؤں کا سلسلہ جاری ہے یہ تھی تازہ ترین افتیت بادامی باغ لاہور سے اسی کے ساتھ اپنے میز بان اور صاف علیہان کو عثمان علی کے ساتھ اردو پائیٹ سے دیجئے اجازت اللہ نکبان